آپ کو یاد ہوگا کہ پششی نشست میں جب انہوں نے سٹنگ اجرن کی تھی تو چار بجے کا وقت انہیں دیا تھا اور حکومتی میمبران نے پینیم کی میمبران نے چیز جسٹس صاحب سے ترخواست کی تھی کہ انہیں مشاورت کے لیے وقت دیا جائے انہوں نے ان کے کہنے پر چار بجے کا وقت دے دیا چار بجے تحریک انصاف کا وقت ہمارے وقلہ میں خود حاضر ہو گیا اور پینیم کا کوئی وزیر حاضر نہیں ہوا وقت مانگا وقت لیا اور جس طرح انتخابات سے فرار حاصل کیا اسی طرح وہ سپریم کورٹ سے فرار حاصل کر کے چلے گئے اٹونی جنرل تشریف لائے چیمبر میں انہوں نے بینچ کی خدمت میں جو اپنی معروضات پیش کرنے تھی کر دی اور باہر چلے گئے اور میڈیا سے اطلاع ملی کہ اگلی پیشی ستائیس تاریخ ہوگی ہم ساڑھے پانچ بجے تک کمرے میں انتظار کرتے رہے جب پتا چلا کہ وہ جا چکے ہیں تو پھر ہم نے بھی اجازت دی اور چل دیئے آج پھر حاضر ہیں اور آج حکومت کا ارادہ ہمیں پھر وہی آئیں بائیں شائیں دکھائی دے رہا ہے سنجرانی صاحب نے رات مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ میں نے خط لکھا ہے قائد ایوان کو اور قائد حضر اختلاف کو سیلٹ میں کہ پانچ پانچ جکنی جیلیگیشن بنا دیا جائے تحریک انصاف کے لیڈر اف ڈی آپوزیشن ڈاکٹر حسین شہزاد صاحب اس خط کا جواب دے رہے ہیں یا دے چکے ہوں گے جس میں تحریک انصاف نے ان سے یہ موضبانہ کہا ہے کہ عمران خان نے مذاکرات کے لیے تین رکنی کے میڈی تشکیل دے دی ہے جس میں پواز چودی صاحب سینیٹر علی زفر صاحب اور میں ہم اس کمیڈی کے ممبران ہیں اور اگر حکومت سنجیدہ ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی تو ہم مذاکرات کے لیے کل بھی تیار تھے آج بھی تیار ہیں اب دیکھتے ہیں حکومت کیا کہتی ہے اور کیا نہیں کہتی وہ جو سینیٹر کی کمیٹی ہے وہ تحریک انصاف نے بسط احترام مسترد کر دی ہے کیونکہ یہ معاملہ سینیٹر کا نہیں ہے یہ معاملہ پولیٹیکل کنسنسس کا ہے جو پارٹیز کے درمیان بات تیہ ہونی ہے اور پارٹی میں تحریک انصاف نے اپنا نمائندہ وفت عمران خان صاحب کی ان کے فیصلے کو دابک تشکیل دے دیا ہے اب باقی باتیں جو ہوں گی وہ عدالت بھی ہوں گی شکریہ سر یہ بتائی جو کل بلاول بٹو درداری صاحب نے پی ٹی آئی رہنگ قریش اس وقت اسلام آباد میں میڈیا سے گفتو کر رہتے ہیں انہوں نے کہا کہ سینیٹر کی کمیٹی کو ہم مسترد کرتے ہیں اور ہم کل بھی مذاکرات کے لیے سنجیدہ تھے آج بھی مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں شامد قریش اس وقت اسلام آباد میں میڈیا سے گفتو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ آج اہم سمات ہے اور ہم آج اہم سمات سے متعلق یہاں پر موجود ہیں دوسری جو پی ڈی ایم کی جماعت ہیں ان کے رہنمہ یہاں موجود نہیں ہیں